اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج میں جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے چکن تک کا پیزا کی میں پیزا کو اوون میں اور اوون کے بغیر دونوں طریقوں سے بنانا سکھاؤں گی میں بہت آسان طریقے سے آج پیزا بنانا سکھا رہی ہوں اگر آپ لوگ میری ٹپس کو فالو کریں گے تو آپ لوگ کا پیزا بھی بہت اچھا بنے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی تو جلدی سے ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں دو تیار کروں گی اس کے لیے جو چیزیں چاہیے ان میں ہیں چینی دو کھانے کے چمچ نمک آدھا چائے کا چمچ ییز ڈیر چائے کا چمچ کوکنگ آئل دو کھانے کے چمچ پانی آدھا کپ نیم گرم پانی ہے یہ ون ٹوئنٹی میلی لیٹر نیم گرم سے تھوڑا سا گرم ہے اب میں نے بال میں ساری چیزیں ڈال کے اسے ہینڈ پیٹر سے اچھی طرح مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد میں کسی گرم جگہ پر تیس منٹ کے لیے رکھ دوں گی اب میں چکن تکہ بناؤں گی چکن تکہ بنانے کے لیے میں نمک آدھا چائے کا چمچ یہاں سبے زائی کا یوز کر رہی ہوں کٹی وی کالے مرش آدھا چائے کا چمچ زیرہ ایک چائے کا چمچ پساوہ گرم مسالہ آدھا چائے کا چمچ سکھا دھنیا ایک کھانے کا چمچ پسی وی لال مرش آدھا چائے کا چمچ لیمو کا رس ایک کھانے کا چمچ اور سرکہ دو کھانے کے چمچ اور بونلس چکن جو ہے وہ آدھا کلو ہے میں زیرہ اور سکھا دھنیا جو ہیں ان دونوں کو اکٹھا پیس لوں گی اب میں بال میں ساری چیزیں ڈالوں گی میں نے کشمیری لال مرش اور پسی لال مرش دونوں یوز کی ہیں اگر آپ کے پاس کشمیری لال مرش نہیں ہے تو آپ لوگ نہ ڈالیں اب میں سارے مسالے جو ہیں وہ چکن میں ڈال رہی ہوں میں نے زیرہ اور سکھا دھنیا جو اکٹھا پیسا تھا وہ بھی ڈال دیا ہے اب میں نے گرام مسالہ ڈالا ہے پیسا ہوا اب میں سرکہ اور لیمو کا رس ڈال رہی ہوں میں ساری چیزیں ڈال کے چکن میں اچھی طرح سارے مسالے مکس کروں گی میں ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اسے میرینیٹ کروں گی تیس منٹ کے لیے اور میرینیٹ کرنے کے لیے میں اسے تیس منٹ کے لئے فریج میں رکھ دوں گی تیس منٹ بعد میں نے ایک طوے پر تین کھانے کے چمچ کوکنگ آئل ڈالا تھا میں نے میرینیٹ کیے ہوئے چکن کو سیکھوں میں پرو لیا تھا اب میں چکن کو دمیانی آنچ پر پکاؤں گی میں تین منٹ ایک سائٹ سے چکن کو پکاؤں گی اور پھر جب یہ ایک سائٹ سے پک جائے گا تو تین منٹ بعد سائٹ چینج کر کے تین ہی منٹ دوسری سائٹ سے پکاؤں گی اور پھر پکانے کے بعد میں اسے چولے پر ایک سے دو منٹ سے ایک لوں گی تاکہ اس میں تھوڑی خوشبو آ جائے تیس منٹ ہو گئے ہیں ییسٹ کے مکسٹر کو رکھے ہوئے اب میں اس میں ایک انڈا ڈال دوں گی اور اسے ہینڈ بیٹر سے اچھی طرح مکس کروں گی میں نے دو کپ میدہ لیا تھا اب میں اس میں دو کھانے کے چمچ خوش دور ڈال رہی ہوں خوش دور ڈالنے کے بعد میں اسے اچھی طرح مکس کر رہی ہوں مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں ییسٹ کا مکسٹر ڈال کے مکس کر رہی ہوں اور ییسٹ کا مکسٹر ڈالنے کے بعد میں اس میں ایک کپ میدہ اور ڈالوں گی اور میں ایک کپ جو میدہ اور ڈالوں گی اسے میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی اور اسی میدے سے میں آٹے کو گون دوں گی میں پندرہ منٹ تک آٹے کو گون دوں گی پندرہ منٹ تک آٹے کو گوننا ضروری ہے ورنہ دو جو ہے وہ اچھے سے رائز نہیں ہوگا جب میں آٹا گوند لوں گی پھر میں اسے 45 منٹس کے لیے گرم جگہ پر رکھ دوں گی 45 منٹس ہو گئے ہیں اور دو جو ہے وہ رائز ہو گیا ہے اب میں اسے ہاتھ سے پریس کر گئے اس میں جو ہوا ہے وہ نکال لوں گی اور دو بہت اچھے سے رائز ہو گیا تھا اب میں پیزا پین کو آئل سے گریس کر لوں گی اور ہاتھوں کو بھی آئل لگا کر میں دو میں سے ایک پیڑا لے کر اسے پیزا پین پر ہاتھوں سے پھیلا لوں گی لیکن اگر آپ لوگ بیلن سے بیلنا چاہیں تو آپ لوگ بیلن سے بھی بیل کے اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں لیکن میں ہاتھوں سے ہی کرتی ہوں ہمیشہ اس لئے میں ہاتھوں سے ہی کر رہی ہوں اب میں فوق سے اس پر نشان بنا لوں گی اور فوق سے نشان بنانے کے بعد میں اس پر تین کھانی کے چمش پیزا سوس ڈالوں گی اگر آپ لوگ کے پاس پیزا سوس نہ ہو تو آپ لوگ کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں یا چلی گارلک سوس بھی یوز کر سکتے ہیں پیزا سوس ڈالنے کے بعد میں اس پہ قدو کش کی ہوئی مزریلہ اور چیڈر چیز ڈالوں گی مزریلہ چیز ڈالنے کے بعد میں اس پہ چکن تکہ ڈالوں گی جو میں نے بنایا تھا میں نے چکن تکہ کو چھوٹے کیوبز میں کٹ لیا تھا اب میں وہ ڈال رہی ہوں اب میں اس پہ کٹی ہوئی شملہ میرش ڈال رہی ہوں شملہ میرش ڈالنے کے بعد میں اس پہ چیز ڈال رہی ہوں موزریلا اور چیز دونوں ہیں اب میں اس میں بلیک آلیوز ڈال رہی ہوں بلیک آلیوز یعنی جو کالے زیتون ہوتے ہیں وہ ڈال رہی ہوں وہ ڈالنے کے بعد میں اس پر موزریلا چیز کے سلائز ڈال رہی ہوں موزریلا چیز کے سلائز ڈالنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ اس سے تاریں اچھی بنتی ہیں میں نے اوون کو 180 سینٹی گریٹ پر گرم ہونے کے لیے پندرہ منٹ پہلے رکھ دیا تھا اور میں اس میں پیزے کو پندرہ منٹ بیک کروں گی پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور پیزہ بیک ہو گیا ہے آپ لوگ اگر چیز کم ڈالنا چاہے تو آپ لوگ کم بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے زیادہ چیز پسند تھی اس لئے میں نے چیز زیادہ ڈالی ہے میں نے اس پر کٹی لال مرچ بھی ڈالی تھی اب میں اوون کے بغیر پیزہ بنانا سکھاؤں گی میں نے پتیلی کی بیش پر کچھ پتھر رکھ دیئے تھے اور اس کے پر سٹینڈ رکھ کے پتیلی کو کور کر کے پندرہ منٹ کے لئے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اب میں نے جب پندرہ منٹ ہو گئے تو میں نے اس میں پیزے کو بیک کرنے کے لئے رکھ دیا میں درمیانی آن سے تھوڑی سی کم آنچ پر پیزہ کو پندرہ سے بیس منٹ کے لئے کور کر کے بیک کروں گی پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور پیزہ جو ہے وہ بیک ہو گیا ہے اب میں اسے نکال لوں گی یہ چکن تکا پیزا کی فائنل لکھ ہے اور یہ اوون کے بغیر والا پیزا ہے اگر آپ لوگ کو چیز کم پسند ہو تو آپ لوگ کم بھی ڈال سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اور سوشل میڈیا پر اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ سے میری کوئی بھی نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن مس نہ ہو پھر سے ایک نیو ریسپی شیئر کروں گی تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ